حکومت کے خلاف میدان میں آگئے کل اور پرسو ملک بھر میں کاروائی ریپ پہیا جام کرنے کا اعلان شراختی کارٹ کی شرط ختم کرنے اور فکس ٹیک سکیم لانے کا مطالبہ حکومت کو گھر بھیجنے کا میشن اپوزیشن کا آزادی مارچ ملتان کے جانب روان دوان ملک بھر سے کافلے بھی مارچ میں شامل ہونے لگے شہر شہر مارچ کا زبردست استقبال سیاسی جنگ کا قبل بچ چکا پیچھے ہٹ جانا گناہی کا سبیرہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک اعلان کہا ملک کے وجود اور آئین کو خطرہ ہے انسانوں کا سمندر اسلام آباد جا رہا ہے آزادی مارچ کا طوفان سب بہا لے جائے گا ملاول بھٹو زرداری نے حکومت کو نیا ایلرٹ جاری کر دیا بولے ابھی تو مارچ شروع ہوا ہے بہت کچھ ہونا باقی ہے کٹ پتلی وزیراعظم ملک نہیں چلا سکتا اسے جانا ہوگا امران خان بہت جلد استیفہ دینے والے ہیں آزادی مارچ سے پہلے جڑوان شہروں میں انتظامیہ کی تیاریاں ریڈ زون کا ہر راستہ بن ڈی چاک، نادرہ چاک، ایکسپیس چاک، نو گو ایریا بن گئے راول پنڈی کی سڑکوں پر بھی کنٹینرز کی لائنیں لگ گئیں ہزاروں اہلکار تائینات کھر دی گئے اسلام آباب کی زل انتظامیہ نے آزادی مارچ کا این او سی جاری کر دیا پولیس کی سپیشل برانچ کی این او سی دینے کی مخالفت کسی سیاسی جماعت کے بینرز یا پتلے نہیں جلائے جائیں گے این او سی کی شرط سابق وزیر آزم نواز شریف کے لیے آئندہ ارتالیس گھنٹے تشویشناک قرار ڈاکٹر کی پریشانی بڑھنے لگی انجیکشن لگنے سے پلیٹ لیٹس میں معمولی اضافہ پچیس سے اٹھائیس ہزار پر آگئے پارٹی کی کور کمیٹی کا بیرون ملک علاج کرانے کا مشورہ نواز شریف راضی نہیں مریم نواز خاموش نواز شریف کی سزا موطلی اور زمانت پر رہائی کی درخواستوں کی سمات کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی سابق وزیر آزم کی حاضری سے استثناء کی درخواست جمع مریم نواز کی درخواست سے زمانت پر کارنوائی کل تک ملتبی جب تک زندہ ہوں این ارو نہیں دوں گا وزیر آزم کا ایک بار پھر اعلان کہا بلیک میلنگ کے لیے سارے کرپٹ اکٹھے ہو گئے اوپوزیشن خوف زردہ ہے کہ حکومت کامیاب ہو رہی ہے اپنی زندگی کی زمانت نہیں کسی اور کی گیا دوں عمران خان این ارو کی ضرورت آپ کو ہے آپ کو گھر جانا پڑے گا آج کی تقریر بزدل ناکام اور خوف زردہ شخص کی تھی مریم آرنگزیب کا وزیر آزم کو جواب مولا بکشانیو بولے خان صاحب بند کمروں میں این ارو مانگتے ہیں باہر آکے بڑھ کے لگاتے ہیں موقع بھی تھا دستور بھی تھا وزیر آزم لاہور آئے لیکن نواز شریف کی آیادت کے لیے نہیں گئے عمران خان کنٹینر سے گرے تھے تو سابق وزیر آزم نے آیادت کی تھی دوہزار تیرہ میں عمران خان سٹیٹ سے گرے تو نواز شریف نے ان پر تنقید پر مبنی اپنا انٹرویو نشر کرنے سے رکھوا دیا ان کا انٹرویو پھر سے کروانا پڑا منتاز صحافی حامد میر نے بڑا انکشاف کر دیا سابق صدر آسف علی زرداری کی طبیعت ناساس شوگر لیول نارمل نہ ہونے کے سبب گردے اور مسانہ متاثر ہونے کا خدشہ بلاول اور آسفہ کی والد سے ملاقات خیریت دریافت کی مجھے دیکھیں سہولت پر وزیر آزم اور وزیر آلہ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی بی کلاس واپس لے لیں شاہد خاکان نباسی کی عدالت میں پیشکش کہتے ہیں سو دن گزر جانے کے باوجود نیب کیس نہیں بنا سکا الان جی کیس میں سابق وزیر آزم اور مفتا اسماعیل کے جوڈیشل ریمان میں انیس نومبر تک توسی انصار الاسلام پر پابندی کے خلاف درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کے افسر کو کل کھلا لیا یہ پرائیوٹ ملیشیا نہیں جی ایو آئی کا حصہ ہے وکیل کامران مرتضی کے دلائل جب تنظیم کا باقاعدہ وجود ہی نہیں تو پابندی کیسی خاکی وردی کی بجائے سفید پہن لیں تو پھر کیا ہوگا چیف جسٹس کرے مارکس آجی میں طاقتور طوفان کیارڈ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہاکس پیپر کئی کئی فیٹ اونچی لہریں پانی سڑکوں پر آ گیا ڈی اچے گولف پلگ متاسے سہلی پٹی پر لٹ بستی اور ریری گوٹ میں پانی داخل ہو گیا سینکرو افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی سمندری طوفان کے کراچی میں اثرات شہرکات کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی بدھ اور جمعرات کو سہلی علاقوں میں بارش کا امکان کیار سے مٹی کے طوفان کا خطشہ ماہیگیروں کو گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت اسپطالوں کی نچکاری کے خلاف پنجاب میں ڈاکٹرز کی ہرطان لاہور، ملتان، فیصل آباد، رابلپینڈی کے اسپطالوں میں اوپی ڈیز بند لاہور میں گنگارام اسپطال کے باہر گرینڈ ہلت آلائنس کا احتجاج وزیر صحت کے خلاف گانے گائے اسلام آباد کے شہری مردہ چکن کھانے سے بچ گئے ترنول پولس کی کاروائی ورائلر مرکیوں کا پندرہ مند مردہ گوست پکڑا گیا ملزم گرفتہ برطانیہ کو یورپی یونین سے الگ ہونے کے لیے مزید وقت مل گیا یورپی یونین نے بریکزٹ میں 31 جنوری تک توسی کر دی یورپی کانسل کے صدر ڈانل ٹاک نے بھی تصدیق کر دی الویدہ تھامنس جیو چار سال تک شاندار سفارتکاری کے بعد برطانیہ صفیر تھامنس جیو وطن واپس چلے گئے روانگی سے پہلے عملے سے گلے ملے اسلام آباد ائرپورٹ پر تصویری بھی بنائیں حکومت کو ایک اور بڑی مشکل کا سامنا روٹھے تاجر بے پھر گئے حکومت کے خلاف میدان میں آگئے کل اور پرسو ملک بھر میں کاروائی ریپ پہیا جام کرنے کا اعلان شراختی کارٹ کی شرط ختم کرنے اور فکس ٹیک سکیم لانے کا مطالبہ حکومت کو گھر بھیجنے کا میشن اپوزیشن کا آزادی مارچ ملتان کے جانب رواندوان ملک بھر سے کافلے بھی مارچ میں شامل ہونے لگے شہر شہر مارچ کا زبردست استقبال سیاسی جنگ کا قبل بچ چکا پیچھے ہٹ جانا گناہی کا سبیرہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک اعلان کہا ملک کے وجود اور آئین کو خطرہ ہے انسانوں کا سمندر اسلام آباد جا رہا ہے آزادی مارچ کا طوفان سب بہا لے جائے گا ملاول بھٹو زرداری نے حکومت کو نیا ایلرٹ جاری کر دیا بولے ابھی تو مارچ شروع ہوا ہے بہت کچھ ہونا باقی ہے کٹ پتلی وزیراعظم ملک نہیں چلا سکتا اسے جانا ہوگا عمران خان بہت جلد استیفہ دینے والے ہیں آزادی مارچ سے پہلے جڑوان شہروں میں انتظامیہ کی تیاریاں ریڈ زون کا ہر راستہ بن ڈی چاک، نادرہ چاک، ایکسپیس چاک، نو گو ایریا بن گئے راول پنڈی کی سڑکوں پر بھی کنٹینرز کی لانے لگ گئیں ہزاروں اہلکار تائینات کر دیئے گئے اسلام آباب کی ذل انتظامیہ نے آزادی مارچ کا این او سی جاری کر دیا پولیس کی سپیشل برانچ کی این او سی دینے کی مخالفت کسی سیاسی جماعت کے بینرز یا پتلے نہیں جلائے جائیں گے این او سی کی شرط سیاسی جنگ کا قبل بچ چکا پیچھے ہٹ جانا گناہی کا سبیرہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک اعلان کہا ملک کے وجود اور آئین کو خطرہ ہے انسانوں کا سمندر اسلام آباب جا رہا ہے آزادی مارچ کا طوفان سب بہا لے جائے گا ملاول بھٹو زرداری نے حکومت کو نیا ایلرٹ جاری کر دیا بولے ابھی تو مارچ شروع ہوا ہے بہت کچھ ہونا باقی ہے کٹ پتلی وزیراعظم ملک نہیں چلا سکتا اسے جانا ہوگا امران خان بہت جلد استیفہ دینے والے ہیں آزادی مارچ سے پہلے جڑوان شہروں میں انتظامیہ کی تیاریاں ریڈ زون کا ہر راستہ بن ڈی چاک نادرہ چاک ایکسپیس چاک نو گو ایریا بن گئے راولپنڈی کی سڑکوں پر بھی کنٹینرز کی لائنیں لگ گئیں ہزاروں اہلکار تائینات کھر دیے گئے اسلام آباد کی ذل انتظامیہ نے آزادی مارچ کا این او سی جاری کر دیا پولیس کی سپیشل برانچ کی این او سی دینے کی مخالفت کسی سیاسی جماعت کے بینرز یا پتلے نہیں جلائے جائیں گے این او سی کی شرط سیاسی جنگ کا قبل بچ چکا پیچھے ہٹ جانا گناہی کا سبیرہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک اعلان کہا ملک کے وجود اور آئین کو خطرہ ہے انسانوں کا سمندر اسلام آباد جا رہا ہے آزادی مارچ کا طوفان سب بہا لے جائے گا ملاول بھٹو زرداری نے حکومت کو نیا ایلرٹ جاری کر دیا بولے ابھی تو مارچ شروع ہوا ہے بہت کچھ ہونا باقی ہے کٹ پتلی وزیراعظم ملک نہیں چلا سکتا اسے جانا ہوگا امران خان بہت جلد استیفہ دینے والے ہیں آزادی مارچ سے پہلے جڑوان شہروں میں انتظامیہ کی تیاریاں ریڈ زون کا ہر راستہ بن ڈی چاک، نادرہ چاک، ایکسپیس چاک، نو گو ایریا بن گئے راولپنڈی کی سڑکوں پر بھی کنٹینرز کی لائنیں لگ گئیں ہزاروں اہلکار تائینات کھر دیے گئے اسلام آباد کی ذل انتظامیہ نے آزادی مارچ کا این او سی جاری کر دیا پولیس کی سپیشل برانچ کی این او سی دینے کی مخالفت کسی سیاسی جماعت کے بینرز یا پتلے نہیں جلائے جائیں گے این او سی کی شرط سیاسی جنگ کا قبل بچ چکا پیچھے ہٹ جانا گناہی کا سبیرہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک اعلان کہا ملک کے وجود اور آئین کو خطرہ ہے انسانوں کا سمندر اسلام آباد جا رہا ہے آزادی مارچ کا طوفان سب بہا لے جائے گا ملاول بھٹو زرداری نے حکومت کو نیا ایلرٹ جاری کر دیا بولے ابھی تو مارچ شروع ہوا ہے بہت کچھ ہونا باقی ہے کٹ پتلی وزیراعظم ملک نہیں چلا سکتا اسے جانا ہوگا امران خان بہت جلد استیفہ دینے والے ہیں آزادی مارچ سے پہلے جڑوان شہروں میں انتظامیہ کی تیاریاں ریڈ زون کا ہر راستہ بن ڈی چاک، نادرہ چاک، ایکسپیس چاک، نو گو ایریا بن گئے راولپنڈی کی سڑکوں پر بھی کنٹینرز کی لائنیں لگ گئیں ہزاروں اہلکار تائینات کھر دیے گئے اسلام آباد کی ذل انتظامیہ نے آزادی مارچ کا این او سی جاری کر دیا پولیس کی سپیشل برانچ کی این او سی دینے کی مخالفت کسی سیاسی جماعت کے بینرز یا پتلے نہیں جلائے جائیں گے این او سی کی شرط